عمران خان تو ظاہر ہے ان کے پاس نہ تو کوئی ٹیم تھی نہ ان کے پاس کوئی ویجن تھا نہ ان کا کوئی عقل ہے تو انہوں نے تو بس کھلی چھوٹ دے دی کہ سر آپ بٹھا لیں انہوں نے کہا لاؤ بس سو بسم اللہ سر ہم تو اپنے یہاں پہ سارے جو انہوں نے پہلے سب سے پہلے چیئرمن لگائیں گے سیویل اداروں میں سب سے پہلے دونوں نے یہ کام کیا اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیتی سیاستدان کبھی اجازت نہیں دے گا کیونکہ اس میں اپنے لوگوں کو بھی تو خوش کرنا ہوتا ہے اس میں لوگوں عوام کو بھی تو دینا ہوتا ہے عمران خان تو سیاستدان تھے نہیں تو انہوں نے کیا بے اکو Fellows کی انہوں نے کہا کہ ادھر بھی جرنل لگا دو ادھر بھی برگیڈر لگا دو اس میں بھی چیئرمن لگا دو پی آئیے بھی اس کو دے دو سٹیل میل بھی اس کو دے دو وابڈا بھی اس کو دے دو مطلب یہ کہ دنیا کا کون سا ایسا اگر درختوں کی بھی کوئی منسٹری ہوگی تو اس میں بھی ایک جرنل بیٹھا ہوا جو ہے نا ہوگا قصر یہ رہ گئی ہے کہ جمعہ کی نماز کوئی برگیڈر نہ پڑھائے اور خانہ کعبہ کا امام کوئی ریٹائر جرنل نہ بیٹھ کے وہ کہے کہ آج سے ہی جو نہیں یہ ہوں گے یہ قصر رہ گئی ہمارے پاکستان میں جرنلوں کی سوچ کی اور یہی چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک پولٹیکل پاور آکے کسی حد تک اس کو انٹیکٹ کر سکتی ہے اس کو کنٹرول کر سکتی ہے ختم تو نہیں کر پائی گی لیکن کر سکتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیسر ایول کون ہے بہتری کس میں کم مطلب زیادہ آ رہی ہے کون کتنا کم غلام ہے کس میں کتنی زنجیریں جو ہیں وہ توڑی ہیں ہمیں تو اسی میں خوشی مل جاتی ہے ہم تو موت کو دیکھ کے بخار پر راضی ہونے والی قوم ہیں لیکن زیادہ جب ان لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے کہ اپنا کام کرنے کے علاوہ سب کچھ کرنا ہے بزنس بھی کرنا ہے سیاست میں بھی دخل دینا ہے تو اب اتنے سالوں کے بعد یعنی جتنے آپ سمجھیں پاکستان میں شاید ساٹھ سال اگر کہیں یا اس سے بھی زیادہ جو ہے انہی لوگوں کا راج رہا ہے تو انہیں واپس ان کی بیرکوں میں کیسے بھیجا جائے گا یہ تو کہتے ہیں ہمارے لیے بات کی تو ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے یہ تو حال ہے یہاں پر بیرکوں میں بھیجنے کا جو مسئلہ ہے ان کو پہلی بات تو ہوگی ہمیں صرف ایک لاکھ فوج کی ضرورت ہے اگر آپ ان کو دس لاکھ بھی کر دیں گے میں آپ کو آج گارنٹی سے لکھ کے دیتا ہوں اگر آپ ان کو دس لاکھ بھی کر دیں گے جنگ پھر بھی نہیں جیتنی انہوں نے علاقہ کوئی بھی فتح نہیں کرنا کوئی بھی دشمن کا دفاع نہیں کر پائیں گے ہلیکاپٹر اندر آتے رہیں گے لوگ بالا کورٹ میں اندر گھس کے آتے رہیں گے لوگ اسامہ بن لازم کو اٹھا کے لے کے جاتے رہیں گے تو دس لاکھ بھی کر دیں گے ہمارے ملک کو زیادہ زیادہ ایک لاکھ کے قریب سپاہیوں بھی ضرورت ہے جو کہ بس بارڈر کو پروٹیک کریں گے اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ دے کے گھر بیچ کے پھر وہ اپنی سویل اداروں میں کام کریں گے یہی اس کا ایک حال ہے کیونکہ دیکھے پانچ چھے لاکھ آپ نے فوج اتنی ہیوی ڈیوٹی پاکستان میں پالی ہوئی ہے اس کا خرچہ کتنا بڑا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کی اکانومی جو ہے وہ کتنے ڈوب رہی ہے تو ہم اپنی فوج میں کٹوٹی کریں ان کے بجٹ میں کٹوٹی کریں ان کو آڈٹ کریں اور ان کا جو دائرہ کار ہے جو ان کا پیشہ ورانہ صلائیات ہے جو پیشہ پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں فوجی عسکری اس میں ان کو دے دیں یقین مانیں یہ سارے مسئلہ خود بہت خود صحیح ہو جائیں گے کیونکہ بیسیکل ہمیں کوئی خطرہ بطرہ تو ہے نہیں کسی سے آپ ایک چھوٹے ملک کو یا تو خطرہ ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب خطرہ ہوتا ہے تو کوئی بھی آ کے اس کو دو سیکنڈ میں ہڑپ کر لے گا آپ کا باپ بھی نہیں رک سکے گا یہ بات تو تیہ ہے نا تو اس لیے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر بھارت سے آپ کو خطرہ ہے تو بھارت تو نیپال بھٹان یہ ان سب چھوٹے ملکوں کو کھا چکا ہوتا نا اب سکردگر ایکسپینشنیزم کا پروگرام ہوتا ایڈوینچرز کرنے ہوتے تو وہ کر چکا ہوتا بنگلہ دیش کر چکا ہوتا وہ تو اس میں تو کچھ بھی نہیں کیا آپ اس کے نام پہ ایک ہوا کھڑا کر کے فوج کو آپ نے جو ہے نا اتنا بڑا آپ نے جن بنا دیا ہے کہ وہ اس کے ایکسپینسیز جو ہے نا اس قریب قوم کو پرداش کرنے پاڑ that is where we need to sit down and think about it کہ کیسے cut down دھیرے دھیرے ایک بتدریج عمل سے ایک gradual میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ ختم کر دیں انقلاب لیں اور گولی مار دیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے طریقے سے اس کو set کریں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر لیکن یہ بڑا ہی مشکل کام ہے اور یہ کرے گا کون ہو جو کہتے ہیں نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون بان دے گا لیکن سر ساتھ ساتھ ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور مصیبت بھی پال رکھی ہے اور وہ انہوں نے جس طرح سے انہوں نے افغانستان میں جا کے طالبان کو سپورٹ کیا جس طرح سے بین آرگنائزیشنز چاہے وہ ٹی ایل پی ہو ٹی ٹی پی ہو یعنی جو ہمیں مارتا ہے یہ اس سے بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں تو یہ چیز کب تک چلے گی یہ چیز بھی تو ہمیں کھوکلا کر رہی ہے ہمیں بے تہاشا نقصان پہنچا رہی ہے ہمیں سب سے پہلے اب میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ اپنے سمت کتائیوں کرنا ہوگا اپنے ڈریکشن اپنی ایک نیشنل پالیسی بنانی ہوگی وہ کیوں بنانی ہوگی کہ اس میں ہم اپنی انٹرنل اور فورن پالیسی تیہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسا ملک بناتے ہیں جیسے سویزر لینڈ کی مثال لے لیں سویزر لینڈ نے کہا ہے کہ جی ہم ان کی فوج بھی کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے ہے ہی نہیں اور ہم نے جو ہے نا نہ کسی پہ حملہ کرنا ہے ہم نے ایک پورا امن ملک رہ کے ہمارا فوکس یا تو ٹوریزم پہ ہوگا یا ہم جو ہے نا وہ ایک نامیکل ایک ریزر بینک بنیں گے اور اس میں جو ہے وہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگ سویزر بینکوں میں پیسہ رکھ دیتے ہیں لیکن ان کو انہوں نے اپنی سمٹ کا تائیون کر لیا اسی طرح آپ دنیا کی کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھیں گے ان کی اپنی ایک پالیسی ایک ڈریکشن تیہ ہوتی ہے ہم نے وہ ڈریکشن تیہ کرنی ہے ہم اس مرحلے پہ آ گئے ہیں کہ ہم ایک قومی مفاہمت کے ساتھ بیٹھیں اور تیہ کر لیں کہ ہم ہیں کیا پہلی بات تو ہے کہ ہمیں اٹھا کرنوں گا ہم ہیں کیا دوسری بات ہی کہ ہمیں کیا چاہیے ہم کیا کرنا ہے آگے چلے تو ہم ہیں کیا